اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قتب آلیکم اس سے آمکما قتب آلنذین من قبلیکم لار لکم تتخون یا ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے وہ لوگو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہوت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لئے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی روزہ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لئے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا صحب رکھایا جاتا تھا قتال کے لئے ایام مادودات گنتی کے چند دن ہیں یہ گویا کہ سموت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ مادود جو ہے وہ زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا مادودہ جب آئے گا ایام مادودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے مادودات مادودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن مادودات یہ ماقلت ہے گنتی کے چند روز ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ان میں بھی یہ رعائت ہے جو تم میں سے بیمار ہو اَوَنَا سَفَرٍ یا سَفَرْ پَرْهُ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں وَحَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فِدْيَةٌ تَعَابُ مِسْكِينَ وہ فِدْيَةٌ ایک مِسْكِينَ کا کھانا کھلانا ان آیات کے تفسیر میں جیسا کہ میں نے ارز کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اب میں ان کی بحث بھی نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے مطالعے کے بعض رائے قائم کی ہیں میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ امام رازی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت عَلَتْتَعِينَ نہیں تھی بلکہ عَلَتْتَخْيِيرَ تھی فرض تو ہے روضہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں تکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ تدریجن انہیں لانا تھا کیونکہ اس قات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے فَمَنْ تَتَوْوَا خَيْرًا فَهُوَا خَيْرُ اللَّهِ اور جو اپنی جیس سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لئے خیر ہے روضہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دونوں کام کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لئے بہتر ہوگا وَاِنْ تَسُومُ اور دیکھو اگر روضہ رکھو خیر لکم انکنتم تعلمون یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی ریایت کا انداز ہے اب آ رہی ہے دو آیتیں جو خاص رمضان کے روضے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غائت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ یہ چھے آیتیں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل کیا گیا خدل لننا سے مبینات من الحدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے لئے روشن بینات ماتے والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّارَ تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شک بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فَلْيَسُمْ اس پر لازم ہے کہ روضہ رکھے اب وہ وجوب الالتخییر ختم ہو گیا اب وجوب الالتعییم اب یہ لازم ہے یہ پرکھنا ہے ایک ریاض باقی رکھی وَمَنْ كَالَ مَرِيضًا أَوْلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامِنْ اُخَرَ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللَّهُ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جہلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روضہ رکھے ہوئے حالانکہ یہاں اجادت نہیں ہوئی یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ لیک جہاد اور قتال پر نکلے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے جن لوگوں کا روضہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسِيَا مُفِدْ سَفَر روضہ رمضہ اس میں سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور غور ہے ایک سو پانچ بہار چڑھا ہوا روضہ نہیں چھوڑوں گا بھئے روضہ تو میں نے رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے وَلَيْتُكْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عبدت اور تعدادہ پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کیوں اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَيْتُكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرسکو اس نعمتِ عزمہ کا جو قرآنِ حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمتِ سوم اور عظمتِ سیام و قیامِ قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا عرض و غائت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمِ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسمِ حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روحِ ربانی جو تم میں پھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درک کمزور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابرے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمِ تَقَرُّمِ الٰلَّهِ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں دور نہیں ہوں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا مگنا کارٹا ہے اللہ بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام ہوڑی تو کرنی ہی کرنی ہے تو اب کس مجھ سے اللہ سے دعا کرو پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کر دیجئے یہ نظرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنوی مندل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پندت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق جو خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے اس سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے اجیب و دا وطن دا ازادان میں تو ہر پکار میں والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود تھیں اور ازادان جہاں مجھے پکارے جب پکارے میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی ہے فَسْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو گے تمہیں تمہیں یاد رکھو گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا تم میری طرف چل کر آو گے میں بھاگ کر آوں گا تم بارس بار آو گے میں ہاتھ بار آوں گا لیکن تم لخو اڑھ لگے ہم بھی لخو اڑھ لیں ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف مطمئنے کرو گے لیکن ہر چیز انتنصر اللہ ینصرکم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہو اللہ کی دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جا قلوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لئے تم سے بڑا بے وقف قوم ہو پہلے اللہ کی طرف رکھ تو کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولیہ کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے سارے پردے ہٹ جائے گی لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روزے میں شامل تھی تو تعلق زنو شو بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی سہری وحری کا تصور نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روزہ شروع اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روزہ دن کا آئی اور رات کے وقت تعلق زنو شو بھی ہے کھانا پینا بھی ہے جو پابندیہ روزے کی ہے وہ سمٹ گئی لیکن وہ یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے وہ کاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے یہاں اب ان کو اتنیان دلائے جارہا کہ نہیں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بلیق کنایا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شہر میں کوئی پردہ نہیں ہے ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے نئے وہ مجھے اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لئے وہ ایک ضرورت بھی ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا اللہ کی علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی کہ نہیں اصل میں گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُنْ كُنْتُمْ تَخْدَانُونَا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُنَكُمْ فَاللَّهُنَكُمْ فَاللَّهُنْ بخش دیا معاف کر دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں وہ سب کے سب معاف سمجھو فَالْعَنَ بَعَشَرُوْهُنَّا اب ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشے ہیں وہ قائم کرو وَابْتَعُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ایک تو اولاد تعلقِ ذنوشوں میں اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے قرآنِ مجید میں یہ الفاظ آئیں ایک تسکین ہے سکون آساب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک جوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رہتے ہیں اس لیے کہ قائد کو سپیس آدار کو کسی وقت بڑے بڑی ایسی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دماؤ ہوتا ہے اور آساب پر دماؤ ہوتا ہے تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع صیرت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا وَابْتَغُوا مَا كَتَمَ اللَّهِ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ الْخَيْتُ الْخَيْتُ الْأَبْجَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاجَرِ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فضر کی سیاہ دھاری سے یعنی یہ پوپھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ دیکھ سفیدہ نمائع ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پوپھٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے سہری جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو وشنبو کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تعقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سہری جو ہے وہ فرق تسہروا فَإِنَّ فِسْ سَحُورِ بَرَكَةَ سہری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے سُمَّاتِن مُسْسِعَامَ اِلَى اللَّحِلِ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہاں کے نزدی غروبِ آفتاب مراد ہے اہلِ تشیعہ اس سے درہ آگے جاتے ہیں کہ رات کا نفس آیا ہے تو درہ اور غروبِ آفتاب پر چل منٹ گودر جائے لیکن ہمارے اہلِ سنت کے ہاں غروبِ آفتاب جو ہیں وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے وَلَا تُمْ عَشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم متقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو وَلَا تُمْ عَشِرُوْهُنَّ مَتْ ان سے مباشرت کرو وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے تِلْقَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بعض جگہ بناتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو امور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شئے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے تو کی اتے سیف ڈسٹنس ذرا دور رہو آخری حد پر چلے جاؤگے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر رہنا ضروری ہے قَذَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ کی رمش اختیار کر سکے بچ سکے اب وہ لکمس ٹیسٹ والی آئیت آگئی تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے روضہ اس لئے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیئے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے تقویٰ کا ٹیسٹ اپنے حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی وَلَا تَعْقُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنے مال آپس میں باطل تروقوں سے ہڑپ نہ کرو وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناو حکام تک پہنچنے کا لَتَعْقُنُوا فَرِيقَ مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالِسْمِ تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَبُونَ اور تمہا اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس نیار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے مطلب یہ لسپر تیستے ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں ہے یہ میں حران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آگے درمیان روزے کے حکام اور اس کے بعد قتال کے حکام بھی شروع ہوں گے حج کے حکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آیا واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا رکتہ عروج کیا ہے روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ اسی طرح احکام سوم میں جو کلائمکس ہے وہ یہ ہے وَلَا تَاكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِالْبَاطِرِ وَتُبْدُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَاكُنُوا فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ لِتَاكُنُوا فَرِيقًا